بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عائشہ کی کیچن میں آج جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے عام کو لمبے عرصے تک کیسے محفوظ کر سکتے ہیں ریسپی کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے بہت یوسفل ریسپی ہوگی عام کو محفوظ کرنے کے بعد عام کی آپ آئس کریم بنا سکتے ہیں عام کا میٹھا تیار کر سکتے ہیں ملک شیئر بنا سکتے ہیں اور فریش عام کا جوس بھی بنا سکتے ہیں عام کو محفوظ کر لیں تو چھ ماہ تک آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے کیچن میں اور دیکھتے ہیں کہ عام کو ہم کس طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں سب سے پہلے عام پکے ہوئے ہونے چاہیے جو بھی ہم لیں فریش ہونے چاہیے اور یہ میٹھے ہونے چاہیے ان کو ہم چھیل لیں گے سارے عام ہم چھیل لیں گے یہاں پر میں ابھی تھوڑے عاموں کا آپ کو طریقہ بتاؤں گی جب سیزن ختم ہو جائے گا تو میں دھیر سارے عام محفوظ کر لوں گی اسی طرح ہر سال میں دھیر سارے عام محفوظ کر کے رکھ لیتی ہوں تاکہ گھر میں بچے بڑے موسم کے بعد بھی ہم عام کی ملک شیخ کو انجوائے کر سکیں اور ساتھ میں ہم اس کا میٹھا بھی تیار کر سکتے ہیں ملک شیخ بھی بنا سکتے ہیں اور فریش عام کا جووس بھی بنا سکتے ہیں اور ہم اس کی آئیس کریم بھی تیار کر سکتے ہیں تو چلیں باتوں باتوں میں میں نے یہاں پر کٹنگ کر لی ہے چھوٹے چھوٹے کیوبز بنائے ہیں اور یہاں پر میں نے بڑے کیوبز بھی بنا لیا ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ان چھوٹے کیوبز کو سائٹ پر رکھیں گے اور بڑے کیوبز کی ہم پیوری تیار کر لیں گے آج میں آپ کو دو سے تین طریقے ایسے بتاؤں گی جو آپ کو بیسٹ لگے آپ اس حساب سے عام کو محفوظ کر سکتے ہیں اس کی پیوری بنانے کے بعد ہم نے اس کو ایک بول میں شامل کر لینا ہے اچھا یہاں پر میرے پاس زپ لوک بیگ ہیں ان کی مدد سے بھی آپ ان عاموں کو محفوظ کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے کہ یہاں پر آئس کیوبز کی ٹری ہے اس میں بھی آپ پیوری کو محفوظ کر سکتے ہیں جار میں بھی یا کنٹینر میں بھی آپ اس کو بہ آسانی محفوظ کر سکتے ہیں ایک چمچ پھر کا ریگورل چینی جو ہوتی ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور ایک چمچ ہی ان کیوبز میں بھی شامل کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو عام کی پیوری یا کیوبز ہیں وہ لمبے عرصے تک چلیں گے مکس کر لیں گے اور ہم جو پیوری ہے اپنی وہ ان آئس کیوبز میں بھر لیں گے جب یہ کیوبز فریزر میں فریز ہو جائیں گے تو ان کو ہم پھر سے زپ لوک بیگ میں بھی ڈال سکتے ہیں اور جگہ کی بھی کوئی دکت نہیں ہے جگہ بھی تھوڑی یہ یوز کریں گے کور لگا دیں گے اور اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اب باری آتی ہے زپ لوک بیگ میں سمپلی اس کو کھول لیں اور اس میں جتنی پیوری آپ کو ایک دفعہ میں ریکوائر ہے اتنی آپ ڈال کر اچھے سے ائر نکال کر اس کو ٹائٹ کر کے ہم نے بند کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ دو دفعہ ملک شیک بنانے کے لیے ہماری پیوری انف ہے اسی طرح دوسرے کے بھی میں یہاں پر تمام پیوری ایسے ہی بنا کر سائٹ پر رکھ دوں گی اب باری آتی ہے کیوبز کی کیوبز کو بھی ہم زپ لوک بیگ میں ڈال لینا ہے جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہو جب آپ چینی اس میں شامل کریں تو فٹا فٹ سے یہ کام کر لیں تاکہ اس میں جو چینی اپنا پانی چھوڑے گی اس سے پہلے ہی ہم نے اس کو زپ لوک بیگ میں یا کنٹینر میں یا ڈبے میں جیسے آپ محفوظ کرنا چاہتی ہیں اس میں ڈال کر رکھ دیں پانی چھوڑنے سے پہلے پہلے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے جتنی ریکوائرمنٹ تھی میری یہاں پر تین سے چار گلاس اس سے ہمارا شیک بن کر ریڈی ہو جائے گا تو ہم نے اس کو زپ کر دیا ہے اور اس کو محفوظ کر لیا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اسی طرح تمام کیوز میں اپنے یہاں پر محفوظ کر لوں گی یہاں پر اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کا دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آم کو محفوظ کرنے کے لیے مارکیٹ میں آپ کو ہر سائز میں زپ لوگ بیگ مل جائیں گے اور اس سے بہتر آم محفوظ کرنے کے لیے آپ کو کوئی چیز بھی نہیں ملے گی آم کی خوشبو اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے کہ دوسری چیزوں میں رج بس جاتی ہے زپ لوگ بیگ میں محفوظ کریں گے تو خوشبو دوسری چیزوں میں نہیں جائے گی اور فریزر میں جگہ بھی کم گھیریں گے آم کو فریز کرنے کے بعد نہ ہی اس میں برف کی کرسٹل جمیں گی اور نہ ہی کلر خراب ہوگا اگر آپ کنٹینر میں آم کو محفوظ کرتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کرسٹل نہ جمیں تب ہی آپ کے آم لمبے عرصے تک محفوظ ہوں گے یہاں پر میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں نہ ہی ان کا کلر خراب ہوا ہے اور نہ ہی ان میں کرسٹل جمیں ہیں بہترین سے یہ ہمارے فریز ہو کے آئے ہیں آم امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کے لئے بہت ہی یوسفل ہوگی ضرور اپنے گھروں میں ٹرائی کیجئے گا آم تو ہر کسی کو ہی پسند ہوتے ہیں اور ہر کو ہی اسے کھانا پسند کرتا ہے تو یہاں پر آپ ان کو لمبے عرصے یعنی کہ چھے ماہ تک تو آپ یوسفلی اسے یوس کر سکتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھر آوں گے انشاءاللہ نئی اور مزہ دار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ عائشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ